اور مدری چینل کی اس نشریات پر ہم نے آج آپ سے بات کرنی ہے اس کے بعد سپیشلی اسی کے ساتھ جو ایٹ ٹرانسویشن تین دن جو بڑے پیارے سلسلے آپ نے دیکھے تو آج یوں سمجھئے کہ مدری چینل کے ان تمام پرفارمرز کو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مدری چینل کی سکرین پر آپ کو نظر آتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے ہمارے ساتھ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران التاری مددر اللہ العالی بھی ہوں گے رکنشورا تشریف آ چکے ہیں چند مبلغین آ چکے ہیں مزید انشاءاللہ کچھ دیر میں جب یہ منچ سجے گا تو آپ تمام ان سلامی بھائیوں کو دیکھ پائیں گے ہم چاہتے ہیں آپ بھی اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازیں کس سلسلے کو آپ نے پسند کیا کس سلسلے کی کونسی بات آپ کو اچھی لگی اور سبحان اللہ کس طرح دن میں روزانہ دو بار شیخ طریقہ تمیر علیہ السنت میں مدری مذاکروں کے ذریعے اور پھر خاص طور پر سہر و افطار میں مناجات کے ذریعے ہمیں برکتیں عطا فرمائیں تو واقعی ابھی حالکہ سترہ دن ہوئے ہیں لیکن سترہ دن کے اندر جو برکتیں تھیں اور جس طرح مدری چنل کی ٹرانسمیشن ہوئی تو ہم گویا اپنے مبلغین سے بھی ایک اپلسیشن کے لیے سلسلہ کیا ہے ان سے بھی ہماری ایک دوبارہ ملاقات ہو جائے کچھ ان یادوں کو تازہ کیا جائے اور اپنے ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کریں اور آپ کا فیڈبیک بھی لیں تو آپ کی کالز بھی ہم نے لینی ہے اور انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلنا ہے جیسے جیسے مبلغین سے انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ بات کریں گے ابھی سلوان بھائی سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ تقریباً اکیس گھنٹے کی یعنی ڈبل بارہ چوبیس گھنٹوں میں سے اکیس گھنٹے کی فریش ٹرانسمیشن تھی یعنی اکیس گھنٹے روزانہ کچھ نیا مواد مدنی چینل آپ کو دے رہا تھا نوملی چینلز دس بارہ گھنٹے فریش ٹرانسمیشن ہوتی ہے دس بارہ گھنٹے ریپیٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے مگر روزانہ اکیس گھنٹے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں مجورٹی ہم لائیو ہوا کرتے تھے الحمدللہ تو سلمان بھائی اس بار ماشاءاللہ آپ کو کئی سلسلوں میں ہم نے دیکھا سہری ٹرانسمیشن بھی آپ کرتے تھے پھر ماشاءاللہ افطار کے بعد نیران شورا کے ساتھ بھی آپ تشریف لاتے تھے تو کیسا رائی ہے ایکسپیرینس آپ کا یہ مہینہ آپ کا کیسا گزرا اور کن کن سلسلوں میں پہلے آپ کا آنا ہوا یہ بھی بتائیے اور اس کے بعد کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و احسان ہے اور اس کی ذات تکرم ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کی یہ انعیتیں ہیں اور بہار ہیں اور سچ کہوں تو مدنی مرکز کا یہ احسان ہے شفقت ہے کہ مجھے مدنی چینل میں کم و بیش آٹھ سال سے قبول فرمایا ہوا اور ابھی اس ماہ رمضان مبارک میں جب یہ گزشتہ گزرا ہے اس میں ایک نوری رمضان سہری ٹرانسمیشن یہ میرے پاس تھی نگران شورا کا سلسلہ مغریب کی نماز کے بعد گھلو مسائل اور ان کا حل اس میں مجھے شرکت کا حکم تھا تو اس میں بھی حاضری دیتا تھا اور اس کے علاوہ برکات رمضان جو دوپہر کی نشریات رہی اس میں بھی الحمدللہ شرکت کی سارت ملی گئی کچھ میں نے شرکت کی ہے اور کچھ میں مجھے شرکت کروائی گئی ہے یہ بھی معاملہ جائے سلسلے میں رہا ہے تو الحمدللہ یوں رہا سلسلہ ایکار اور اس کے علاوہ کوئی ریکارڈنگ بھی تھی اس میں بھی مجھے یاد پڑھ رہا ہے ایک کوئی ریکارڈڈ فلسلہ بھی میں نے عید ٹرانسمیشن میں آپ کے کون سے سلسلے تھے ماشاءاللہ عید ٹرانسمیشن میں جو رہا تینوں دن یہ صبحوں کی نشریات تھی سمجھ لیں میرے پاس رہی ایسے عید کے پہلے دن تو آپ کے ساتھی یہاں عید نماز عدد الفضر کے بعد سے ساتھی تھے تقریباً دس بجے تک یہ سلسلے کا رہا اور پھر اس کے بعد عید کے دوسرے اور تیسرے دن بھی جو صبحوں کی نشریات تھی عید کی یہ میرے پاس رہی ماشاءاللہ یعنی ایک طویل ٹرانسمیشن کا ایک طویل حصہ سلمان بھائی نے ٹیک کیئر کیا اور روزانہ سہری ٹرانسمیشن میں ہم نے ان کو دیکھا اور ماشاءاللہ کافی ہمارے سینئر مبلغین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے ساتھ باقیت مبلغین کی علماء اکرام کی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی اور ان کے ذریعے مدنی فول لیا کرتے تھے اور ان کی برکتیں بھی لوٹتے تھے سب آج بھی آپ حساب لگائیے کہ مدنی چینل کی نشریات کتنی افیکٹیو رہی ابھی کل کی بات ہے کل کورنگی میں ایر میرن اجتماع تھا وہاں ڈوین ستاک تھا تو مجھے جانا تھا اس ٹائم بھی جو مجھے لے کے جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو نگران شورا کا سلسلہ آتا تھا مغرب کی نماز کے بعد یہ تو کمال سلسلہ تھا انہوں نے کہا میں اپنے بھائیوں کو بولتا تھا اپنی بہنوں کو جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں اپنے گھروں پر انہوں کو کہتا بھئی یہ آپ باقی سارے کام بعد میں کریں تو افطار کر لیا ہے نماز پڑھ لیا ہے اب آپ مدنی چینل پر آجیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سیکھا ہے ہم نے بھی سیکھا ہے ہمارے گھر بھروں نے بھی سیکھا ہے ہماری بہنوں نے بھی سیکھا ہے اور ہمارے گھر میں بعض اوقات جو ایک ٹینشن کیسی فضاء بن جاتی تھی تو اس میں الحمدللہ کافی جو ہے وہ بہتری آئی ہے یہ ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے الحمدللہ اس طرح کا فیڈبیک جاننے کو ملا ہے اللہ کی رحمت سے کئی سلسلوں سے آشکان رسول نے بہت کچھ سیخا ہمارا درمیان نگران شورا بھی موجود ہیں اور نگران شورا نے یقیناً مدنی چینل پر اپنے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا اور ایٹ ٹرانسمیشن میں بھی شفقت فرمائی آئی صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کس گھنٹے کی فریش ٹرانسمیشن آپ کی ایک تو مغرب کے بعد آپ کا ماشاءاللہ سلسلہ ہوتا ہے اور یہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سال بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس بار بھی مجھے خیال آتا تھا اور اب تو آپ نے سلمان بھائی کو جو بٹھایا ہے وہ ویسی کمال ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے افتار کے فوراں بعد جب ہر بندے کو خانے کی طلب ہوتی ہے اور آج کل ماشاءاللہ گرمیوں کے روزے تھے تو یہ کیسے رائٹ اوئے میں تو دیکھتا تھا یہ بڑا کمال ہے سلمان بھائی کو بھی آپ نے بٹھا لیا اور آپ بھی ماشاءاللہ اور پھر میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ آپ لوگوں کے چہروں پہ کوئی ایسا وہ نکاہت جس کو آپ کہیں کہ جلدی نپٹانے والی اور ایسا بھی نظر نہیں آتا تو یہ کیا کرتے ہیں آپ کوئی بیچ پر ٹونک پیتے ہیں کوئی ایسی ٹیبلیٹ ہے آپ کے پاس سلمان بھائی کو بھی کھلا دی تھی کیا کیا آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ سید المرسلین ماشاءاللہ اس طرح کے سوالات مدنی چینل پر براہ راست بھی ہم سے رمضان رمضان مبارد اس طرح کرتے رہے خود یہ سوال جو نہیں ایک ٹونک کا کام کرتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ یار ماشاءاللہ آپ تھکتے نہیں ہیں بہت کام کر رہے ہیں تو یہ جبلہ جو ہے نا اگر قوم یہ کرنا سیکھ جائے نا تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں لوگوں کو یہ کرنا نہیں آتا جھٹے مونی کرنا چاہیے لیکن اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنے کی کوشش کرنے ہیں ہم نہ آر آج کا بھی یہ بھی ایک طرح سے سمجھے کہ حوصلہ افضائی بھی اس میں ہمانے ایک مقصد کار فرما ہے تو اس وقت سلمان بھائی تو یہ خود بتائیں گے کہ یہ کتنی قربانیاں دے کر آیا کرتے تھے اور پھر یہ کہ میں نے لائیو جواب دیا تھا کہ لوگوں کو کھانے کیا تھوڑا سا ہوتا ہے کہہ کھانا اور نیچرلی یہ ہے اور اس میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ مجھے خدرتی طور پر اس ٹیمپ بھوک لگتی نہیں ہے مجھے ایسا نہیں جیسے بھوک کا احساس اور کمپرومائز کرے کوئی سیکریفائی کرے کوئی برداشت کرے کر کر آ جائے اور پھر کہے کہ آرہ بس ایسا جھوٹ بھی نہیں بولنا اور وہ بھی نہیں کرنا تو مجھے پرسنلی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کے اندر نہ کوئی کمپرومائز ہے نہ کوئی سیکریفائز ہے میرے یہ پرسنلی طور پر لگتا ہے آپ کی کیفیدہ سے تھی نہ پھر سلمان بھائی کو کیوں مطلب آپ نے اس کا جب آپ یہ دیں گے کہ یہ کتنا بلکہ سلمان بھائی ایک اور بھی ہوتا ہے محروض میں بھی ہوتے تھے نہیں ایک اور ساتھی بھی ہوتا تھے آپ اور نگرانشو اچھے تو اسے سلمان بھائی کیسے کھا لیتے تھے نہیں میں کھاتا تھا میں جو کھاتا تھا وہ بس پانی پیتا تھا اور سسے میں آجا رہا تھا کچھ کچھ کھایا بھی ہے کچھ تینوں میں لیکن میں نے ایک مشروب پینا ہوتا تھا ایک جوس پینا ہوتا تھا ایک ایک سیپ کر کے وہ میں اور وہ یعنی آپ نے کھانے سے پہلی پینا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں میں وہ پی لیتا تھا میرا فیس نظر آتا تھا کیمرے سکرین پر اس وقت میں سکرین کو بھی دیکھتا تھا سلمان بھائی کو بھی دیکھتا تھا انہوں نے کبھی بھی میرا خالد تیس پینتیس بیس پچیس اسلے ہوئے لیکن کبھی یوں غفر نہیں کی کہ آپ اگر ایکا سیپ سے پچھ بھی نہیں بھائی جو کرنا تھا بڑا وہ آپ کو تو لگتی نہیں نا بھوک آپ نے تو خود کیا توز بچارے کا تو وہ بھوک بچانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا وہ انرجیٹک چیز ہوتے تھے لیکن یہ کہ چلو اب کیا کر سکتے ہیں لیکن چلیں آپ ابھی بھائی آپ نے ان دونوں کا تو پچھا کہ نگران شورا بیٹھے ہوئے سلمان بھائی بیٹھے ہوئے لیکن مجھے کسی نے یہ بھی کہا تھا رمضان شریف میں ہی کہا تھا دیگرانا نے شروع ایسے بول رہا ہوں کھانا رکھے رکھے جو تھنڈا ہو جاتا ہے جو چیز رکھی ہوتی ہو رکھے رکھے تھنڈی ہو جاتی ہے نہ خود کھا رہے ہوتے ہیں نہ ہمیں کھانے دیتے ہیں ہاں بھائی چلو یہ بھی جواب دیتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے بھائی چلو ان کا پرسل میں ٹھے رہا ہے میں کسی کے پرسل لائف میں میں کیسے انولمنٹ کر سکتا ہوں نہیں ایسا ٹارگیٹڈ ٹائم کیوں آپ نے لیا بندوں کا کھانے کا ٹائم ہے فیملی کے ساتھ بندوں کھانا اچھا آپ تو آپ آپ کے کیمرہ مین آپ کے ڈائریکٹر وہ بھی تو ظاہر ہے ان کے بھی تو بیفتار کے بعد کھانے کا ٹائم تھا میں نے سب کا شکریہ دا کیا لیکن کوئی وجہ ہوگی نہیں یہ اتنے کروشل ٹائم میں پرگرام کرنے کا نوملی مغرب کے بعد لائف پرگرامز میں رہا ہے آپ ہی نے شروع کی ہیں رمضانوں میں جو آپ نے سیٹ اپ بتایا ہے نا گھر کا یہ ماحول ہوتا ہے اس ماحول سے ہی فائدہ اٹھانا ہے اور وہ ماحول سننے کا ہے تقریباً ماحول سننے کا ہے اور ہماری پریوریٹی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم نے ٹاپک بھی فیملی کا ہی 99% فیملی ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور مقصد یہ ہی ہوتا ہے جیسا بھی سلمان بھائی نے کہا کہ ایک اسلام بھائی نے کہا کہ بھائی بہن یہ وہ مجھے بھی اس طرح کے فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جنب گھر کے مول ہوتا ہی عبدالعبی بھائی آپ کو کچھ اپنے بچوں کو کہنا ہے مگر آپ نہیں کہے پاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ بچوں کے امی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ پاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں چونکہ امی آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے ہم کہہ رہے ہیں یعنی یوں سمجھو کہ فیملی کے میمبر ہوتے ہیں دادا دادی نانا نانی ساس بہو یہ ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر پاتے کرتے ہیں تو ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے پوری بات سمجھنا وہ موقف اس انداز سے ہاں جب سمجھانا ہے فیملی کے معاملات تو تو بیسی ہی آپ نے پی ایس ڈی کیا ہوئے اتنی مثالیں ہیں ماشاءاللہ ایسا گریپ ہے فیملی کے میٹر پر یہ حقیقت میں مبنی بات ہے کہ ایسا نہیں کہ بات نہیں کرتے آپس میں ایک دوسرے کا موقف نہیں سمجھا باتے معافی زمین انسان ذہن میں بہت کچھ رکھے ہوئے ہوتا ہے مگر وہ زبان پر اسی انداز سے آج ہے یہ ہو نہیں پاتا اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے تو ماشاءاللہ عزوجل اللہ نے مشرد پاک کی برکت سے یا ملکہ آپ کو عطا فرمایا ہے یقیناً اس کی بہاریں ماشاءاللہ دنیا مبلغین ہمارے درمیان ہیں عراقین شورا بھی ہیں آپ کے پسندیدہ وہ پرسنالٹیز ہیں جن کو آپ چینل پر دیکھتے ہیں ناتخواہ اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ انٹریکشن کیجئے یہ سلسلہ بہت طویل نہیں ہوگا ورنہ واقعی جتنے مدری چینل کے مبلغین ہوں اور ہم بیٹھیں تو پھر تو تین چار گھنٹے پتہ بھی نہ چلیں لیکن چونکہ آج الحمدللہ ایک اور بھی دگرانے شورا نے ان مبلغین کے ساتھ مشورہ بھی کرنا ہے یہ بھی ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ ٹائم منیجمنٹ ہوئے ایک ہی باری میں کئی کام کر لیے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ تقریباً گیارہ بجے تک ہیں آپ کی کالز ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے مہروز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں مہروز بھائی کس سلسلے میں آپ کی آمد رہی میں سہری میں تا سلمان بھائی کی ٹیم کا حصہ تھا تو اس سلسلے میں حاضری ہوتا مہروز بھائی تو سہری ٹرانس میشن میں آلموسٹ پورا مہینہ انتیس دن کا رمضان تا میں ستائیس دن مہروز بھائی اللہ تعالی آپ کا بھی آنا قبول کرے اور آپ کے مدری پھول مہروز بھائی چلے کے ناظرین سنتے تھے راشد بھائی آپ مہروز بھائی ساتھ بجے سے نو بجے تک یہ واقعی ٹائم تھا بھائی دونوں ٹائم مشکل تھے لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ اس ٹیم پر کیوں آتے ہو میں پرسنلی میرے ٹائم کو میں مشکل سمجھتا ہی نہیں ہوں اور ٹائم بھی مختصر ہے میرا کتنا بہت بڑا لمبا ٹائم نہیں تھا گھنٹے سے پہلے پہلے ختم ہونا ہوتا تھا یہ محسین بھائی کا اور یہ اسرد مدنی کا ٹائم تھا نا اس میں آپ میرے کو بولو آپ آ جاؤ جو یہ جان لینے والا کام ہے اس ٹیم پر اپنے نہ آسکے اس میں ساری رات آپ کی بصروفیت تھی نا تو کیا رات تھوڑا سا محسین بھائی راشد بھائی آرام کر لیتے تھے صبح ساتھ بجے کے لیے تین چار گھنٹے مل جاتے تھے ٹھیک ہے یہ بھی ناظرین کے تدینوں میں سوال ہوتا ہے کہ روزے کے اندر ظاہر بہار تو دھوپی ہوتی ہے سفر کر کے بندہ آتا ہے تو اس وقت گفتگو کرنا تو آپ کی ٹاپکس کس طرح کے رہے ساتھ سے نو والے سلسلے میں خوشبوئے رمضان نام تھا خوشبوئے رمضان اسرے کا نام تھا اور اس میں ٹاپکس ہوتے تھے پہلے بتا دیا جاتا تھا بھی اس ٹاپکس پر بات ہوگی اس لئے روزانہ کی بنیاد پر تو میرا نہیں ہوتا تھا ان کے تقریباً ایک دن دو دن چھوڑ کر اس طرح جدول بنتا تھا اور اس کے علاوہ چونکہ رمضان مبارک میں اس بار حاضری بھی ہوتی تھی ان کے صبح دس بجے سے چار بجے تک اساس آجات کے اچھا ماشاءاللہ یعنی آپ اپنے مدنی کاموں کو بھی کرتے رہے اپنی جوب کو بھی دیکھتے رہے اور آپ لائف سلسلوں میں بھی آتے رہے ماشاءاللہ الحمدللہ ایک پورا جدول ایک بن جاتا ہے رمضان مبارک کی یہ برکت خاص طور پر ہوتی ہے کہ اس میں ایک پوری روٹین بن جاتی ہے الحمدللہ اس سے فائدہ بھی ہوتا اور اسد بھائی کے ساتھ ویسے یہ پہلا ایک وہ تھا اس طرح طویل سلسلہ اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا پرسنلی مجھے جس طرح آپ کی خاص طور پر موضوع پر گریفت اور نئی نیچ چیزیں سامنے لے کر آنا اور چونکہ سینئر بھی ہیں ماشاءاللہ اسد بھائی کے ساتھ میں نے بھی سلسلے کی ہیں اور بہت خوبصورت بولتے ہیں بڑی جیسے آپ نے کہا گرب کے ساتھ بولتے ہیں آج نہیں ہے وہ ہمارے سلسلے میں وہ پنجاب ابھی بھی ریکارڈنگز کے لیے پاکستان کے کچھ شہروں کے دورے پر ہیں اور ماشاءاللہ واقعی میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آصف مدنی بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ آصف بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں ماشاءاللہ آپ کی ماہ رمضان میں کن سلسلوں میں حاضری رہی آپ مدنی مذاکرے میں تمہیں نظر آتا ہی ہے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ کیا بات اللہ پاک آپ کو اور برکتیں دے اور بڑی پابندی کے ساتھ اپنے دیکھا ہے کہ مدنی مذاکروں میں ان کی شرکت ہوتی ہے اللہ پاک ایسا مدنی مذاکرے کا شوق ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے اصل میں ایک تو عبدالعبی بھائی آنا ہوتا ہے میں نے ایک دو کو دیکھا ہے میں نے ٹی وی بھی دیکھا ہے جو مسجد میں اسلام میں بیٹھے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا یہ مدنی مذاکرے کے اندر اپنے بہت سارے میسیجز و وارس اپ نپٹا رہے ہوتے ہیں مگر پرسلی طوبہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مدنی مذاکرے میں فل فلش داخلہ رکھتے ہیں اپنا وہ اتنی بڑی کونٹیٹی میں نہیں ہوتے ہوں گے کیونکہ جن کے جیب میں موبائل ہے نا ان کا موبائل جیب میں رکھا دو ڈھائی گھنٹے جاگتے ہوئے موبائل سے دور رہنا نہیں کیا کہل ہے جاگتے ہوئے دو ڈھائی گھنٹے موبائل فون سے خود کو لا تعلق کرنے اگر یہ جاگتے والی شرط آپ چھوڑ دیتے تو چھ ساتھ گھنٹے والا تو نہ تو پھر تو کئی لوگ انعام لے جاتے لیکن جاگتے ہوئے وہ ہوش و حواس ٹھیک ہے ویڈاوٹ کسی پریشانی و ٹینشن کے دو ڈھائی تین گھنٹے اپنے موبائل فون سے دور رہنا یہ بھی اس دور کے اندر کچھ بھی ایک چھوٹا موٹا بھی صحیح کارنامہ ضرور ہے ماشاءاللہ تو یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہوتے ہیں ہمارے اور بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کر رہے تھے ماشاءاللہ اچھا ایک چکلہ ہوا بھی ہوتا ہے بھی شام میں بھی دونوں ٹیم ہوتا تھا جی جی ماشاءاللہ اثر کے بعد کے مدنی مذاکرے میں بھی ہیں ماشاءاللہ دعا افطار میں بھی اور پھر رات کے مدنی مذاکرے میں بھی وقت پر آنا ہوتا تھا ان کا ماشاءاللہ طالب اللہ نے پوچھا کہ آپ مدنی مذاکرے میں وہاں محلے سنتے قریب بیٹھتے ہیں تو آپ کرتے ہیں وہاں پر تو میں نے اس سے یہ عرض کی کہ میں محلے سنت کو بولتے ہوئے سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں ماشاءاللہ آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں میں نے کہا میری سننے کی جھوٹی کہ میں سنا کروں ہمیلے سنت کو بیٹھ کے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہے نا ہے کہ بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں مائک بھی وہاں موجود ہے لیکن ایسے موقع پر بھی بولنے کے بجائے ان سے سننا کیا پتہ یہ مہمار مفتی حسان صاحب ہے نا یہ میں نے ان کو بات مطلب یہ کیوں سمجھ سکتے ہیں کہے سکتا ہوں کہ میں نے اس چیز کا میں نے التظام دیکھا ہے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ مفتی حسان صاحب ساتھ بیٹھے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے میں نے اب بولنے کا کیا ہے یعنی امیر سنت فرماتے بھی یہاں کا بول دو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ مائک لے لیں مگر ان کی یہ جو خوبصورتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی جملے جو ہمیں بولنے ہونے امیر سنت فرماتے ہیں یہ بیرابات اکثر ایسا ہوگا ہے یہ اس کو دیکھیں ہر چیز کا ہر کوئی نوٹس کرے یہ بھی کوئی بہت زیادہ ضرور نہیں ہوتا لیکن یہ کچھ ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں جی کالز دیجئے گا محمد عرسلان آتاری مدینہ طلول ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں رمضان کے تمام ہی سلسلے بہت ہی پیارے تھے بہت ہی اچھے تھے وہ ابھی تک ہمیں یادت ہیں کہ ہمیں کاشو دوبارہ دکھا دی جائے کسی ذرائی سے اور بالخصوص ایک سلسلہ تھا میں نے چلنے مقبل عام سلسلہ مدنی مذاکرہ اور یہ بہت ہی پیارہ ہوتا تھا اس میں مدنی اشار کی تقرار نگران شورہ کرتے تھے اور مدنی پسوٹی ابھی ہوتی تھی اور ہمیں یادت ہمزاد کی یاد کس طور اپنے دل میں رکھانے چاہیے اب اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بالکل اس پر نگرانے شورہ سے مدنی پھول لیتے ہیں ایک اور کال دیجئے گا ماشاء اللہ پیارہ سلسلہ عبدالحبیب بھی آپ لے کر آئے ہیں اللہ اس و جل مدنی چین کو ترکیہ اور عروض عطا فرمائی عبدالحبیب بھی اس سے سوال ہے کہ آپ ماہِ رمضان المبارک میں مدنی چین پر ذرا کم تشریف لاتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اور عید میں آپ نے مدینہ مدینہ سلسلے کی ہیں اور نگرانے شورہ کی بارگرہ میں عرض ہے کہ آپ عید کے سلسلے کم عید پر سلسلے میں تشریف لائے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اشار فرمائی جی جزا کر اللہ خیرہ عید میں میں نے تو قضا پوری کر دی نا آپ نے خود ہی کہا کہ عید میں آپ نے کافی وقت دے دیا تھا حضرت وہ پہلی جو کال تھی اس میں ایک تو یہ واقعی نیا ٹرن مدنی مذاکرے کا ایک نیا رنگ ماشاءاللہ مدنی کسوٹیوں کا سلسلہ پہلے بھی رہا لیکن رمضانی کسوٹی اور اس کے بعد پھر مدنی اشار کی تقرار اس کو بڑا پسند کیا گیا اور ماشاءاللہ لوگوں کو انتظار ہوتا تھا کہ یہ سیگمنٹ کب شروع ہو پھر عبدالحبیب بھائی کیا جواب دے رہے ہیں عاصی بھائی کیا جواب دے رہے ہیں سلمان بھائی کیا جواب ذمہ داران اور مبلغین کو بھی اس بار پکڑا ہوا تھا تو بڑا اچھا اس کا ماشاءاللہ فیڈ بیک تھا اس کا تندیم بھی فائدہ ہو تھا اچھا اچھا حضور یہ بتائیے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا کہ یاد رمضان کیسے باقی رہے اور کیسے کنٹینی رہے میری گھری میں اب بھی وہ وقت ہے کہ انتیس رمضان کو گروب آفتہ کتنے بجے ہوا تو میں تک کوشش کرتا ہوں جیسے کہ اس سال میں نے رکھ لیا تو اس وقت میں الارم سیٹ کر لیتا ہوں روزانہ اب وہ روزانہ کی بنیاد پر جب سات بچ کر انیس منٹ سات بچ میں جو بھی تھا تو الارم بجے گا تو مجھے روزانہ کی بنیاد پر رمضان کی یاد تعدہ ہوتی ہے کیا بات کیا برخبار یہ مطلب یہ میرا پرسنل یونیک اسٹائل رمضان شریف کی یاد رکھنے کا یہ میں نے رکھا ہے پیسے جو ایک اور کال میں ایک اور بات بھی کہی تھی کہ کسی طرح وہ سلسلے ہم دوبارہ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ مدری چینل کے اب سلسلے ایک آرکائف کی صورت میں ہمارا مدری چینل کا یوٹیوب چینل ہے جس میں ہمارے تقریباً سلسلے وہاں موجود ہیں تو آپ صرف مدری چینل کا اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل مدری چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں اور آپ جس سلسلے کا نام لکھیں گے مدری مزاکرہ رمضان کا اپیسوڈ نمبر لکھ دیں گے یا جیسے آپ کو سہری کا سلسلہ دیکھنا ہے صبح والا سلسلہ دیکھنا ہے تو ماشاءاللہ وہاں موجود ہیں اور اللہ نے چاہا آپ اس کو ماہ رمضان کے ایک اور بات ہے نا کہ ہمارے سلسلے نئے ہوتے ہی ہیں ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین کے لئے کوئی نئے نئے سے نئے مطلب فیس بھی ہوں کانٹین بھی نئے ہو میٹر بھی نئے ہو ٹوپک بھی نیا ہو وہ بہت ساری چیزیں نئے ہو جب آپ اس کو لے کر چلتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ ماہ رمضان میں اس بارا ماہ رمضانی کا سوٹی ہو اب یہ ہر ہفتے کے مدنی مذاکرے میں ہم نے اس کو لے لیا یعنی کہ یہ پہلے نہیں تھا اب ہے اب جب بھی ہفتے کو مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو آپ کو مدنی مذاکرے میں رمضان و مبارک کی وہ یادیں آئیں گی نمبر ایک ہم نے سسلہ کیا گھرے لو مسائل اور اس کا حل جی اب اس کا ہم نے نام کر دیا مسائل اور اس کا حل مسائل کا حل مسائل کا حل اچھا گھرے لو سے نکال کر ہم نے اس کو نام کر دیا روڈ پر لے آئے گھر کی گھر کے معاملہ روڈ پر لے آئے چلو بھئے آپ کو جو مسئلہ ہے پھر اس میں ہم اپنے ساتھ دارو مفتی صاحب کو بٹھا لیا اور یہ سب تو وہ ایک طور پر ایک ٹاپک کے طور پر تو اتوار کو دو پر تین بجے اب انشاءاللہ میری نیت ہے کہ ایک سسلہ لانا ہے اس کا نام ہی ہوگا مدنی کا سوٹی سلسلے کا نام مدنی کا سوٹی کیا بات ہے مدنی چنل کے ناظرین تو انتظار کریں گے اس کو انشاءاللہ اس پر ابھی یوں سمجھیں مشاورت غور و خوصداری ہے کہ اس کو بھی ہم نے کس طرح جیسے مدنی کا سوٹی یا جو بھی ہم نام رکھ لیں تو اس کی بھی سیگمنٹ بنائیں گے مدنی کا سوٹی کا مطلب جیسے کہ اس میں ایک سیگمنٹ ہوگا قرآنی کا سوٹی اب اس میں جو بھی حاضرین ہوں گے جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہوں گے ان سے جو ہم کسوٹی کریں گے اس کا تعلق صرف قرآن کریم سے ہی ہوگا ماشاءاللہ اسپیسیفک اور اس طریقے سے بھی لوگ علم دین سیکھتے ہیں قرآن سے مزید معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ایک قرآنی کا سوٹی کریں گے جس کا تعلق صرف سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو وہ سیرت کا سوٹی اب سوچیں کہ میں نے کون سی چیز سیرت کے متعلق سوچی ہے تریسٹھ مبارک سال کم ہو بیش اللہ اللہ تو وہ ہیں پھر مطلب کہ اسلام الدین کے تعلق سے اچھا اولیہ کرام کے تعلق سے تو یہ کٹیگرائز کر لیں گے ہم کٹیگرائز کر لیں گے لیکن نیت یہی ہے کہ ہوگا مشکل اتنا مشکل ہو مشکل ہو لیکن ہم ٹاپک دے رہے ہیں نا اور اس سے علم دین بھی سیکھ ہم آپ کو ٹاپک دے رہے ہیں تو ٹاپک کے اندر ہم آپ کو سوالات بھی زیادہ دے دیں گے اور ایک ڈیوریشن دے دیں گے اور اس کے اندر یہ ہوگا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کچھ تو پیسیفک ہوئی گیا کچھ تو ہوئی گیا یہ جو چیزیں ڈسکشن ہو رہی ہیں ذہن میں وہ آ رہی ہیں ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ ناظرین کے ذہنوں میں اگر اس معاملے میں کچھ مدنی پولوں تو وہ بھی ہم کو وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے ایک اور نیا سلسلہ انشاءاللہ مدنی چنل لے کر آ رہا ہے ہر وقت ماشاءاللہ پلاننگ ہوئی رہی ہوتی ہے کہ نت نئے سلسلے آئیں اس پر مشورے جاری ہوتے ہیں جیسے آپ تو ہم تو بیٹھے ہیں ماہ رمضان کے سلسلے کا وہ لے کر لیکن ہمارا ایک مدنی مشورہ یکم ذلہجہ سے لے کر بارہ ذلہجہ تل حرام تک کیا دکھانا ہے اس پر ایک مدنی مشورہ کر چکے ہیں اور اس پر بھی کر چکے ہیں چونکہ پچھلے سال بھی امیل سنت حچ پر تشریف لے ہمیں سنت حچ پر تے اور اس بار آپ بھی سفر پر ہیں میں بھی سفر پر ہیں انشاءاللہ اتر بھائی سفر پر ہیں اور ہمارے کیا کہتے ہیں اور بھی کئی ذمہ داران اور دیگر اسنابے سفر پر ہمارے حدی عاصف یہ بھی سفر پر ہیں اب وہ کہہ رمضان و بارک عید کے تین دنوں کی ٹرانسمیشن اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ناظرین ہمارے ساتھ دیکھیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھیں اتر بھائی کو دیکھیں آپ کو دیکھیں اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں مدنی چینل پر ہیں ماشاءاللہ لگے ہم گناہوں سے بچیں ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لئے عمیل سنت کی عید ٹرانسمیشن اور ذل حجت الحرام کے دس دنوں کی ٹرانسمیشن کی ریکارڈنگ کا جدول بنا ہے اے واہ سبحان اللہ عید کے دنوں بھی عمیل سنت کے سلسلے دیکھیں گے اور وہ نئے سلسلے ہوں گے وہ فریش سلسلے ہوں گے انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ ہے عمیل سنت کے سلسلہ ہم ریکارڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں جو عید اور اس ٹرانسمیشن سے الگ ہے وہ ہے بچوں کی تربیت یہ انشاءاللہ اس کے ہم نے تیار ہج کے کچھ تجربات اور واقعات پر بھی کچھ سلسلے وہ الگ ہے سبحان اللہ وہ حج کے تجربات پر ہم کریں گے سلسلہ وہ انشاءاللہ وہ لونگ ٹرانسمیشن شاید ہوگی لائف شاید نہ بھی کریں مگر اس کے جتنی بھی ہم بنائیں گے وہ دیکھا جا سکے گا پھر چونکہ عقائد اور نظریات اور سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول پاک کے بارے میں صلی اللہ تعالیٰ و دیگر انبیاء اولیاء اسلام و دین کے معاملے میں لوگ کافی اور مطلب اس میں نولیج کی کمی ہے تو بچوں کو بٹھا کر یعنی باپا بچے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور بچوں کو امیل سنت ان کی تربیت فرمارے ہوں بچے باپا سوالات کریں گے اور امیل سنت انشاءاللہ ان کے جوابات دے بڑے نتنے سلسلے آپ کے لیے مدنی چینل لارا ہے پلائننگ بھی جاری ہے ہمارے ساتھ محسن بھائی ہیں اور ایک اچھی ٹرانسمیشن ایک بڑا وقت ماشاءاللہ مدنی چینل کو انہوں نے دیا ہوسٹ کیا اور ماشاءاللہ مجھے بھی فیڈبیک بہت اچھا ملا اور میں نے بھی کچھ سلسلوں میں شرکت کی تو بڑی زبتس مجھے سلسلوں کی تیاری رہی اور اس سلسلے کی ایک اور خوبصورت بات رکنشورہ اثر بھائی ماشاءاللہ کی سیگمنٹ لے کر چلیں بچوں کے حوالے سے بھی تھے اسلامی بہنوں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات تھی پھر روحانی علاج کے حوالے سے جو ہمارے اسلامی بھائی تھے بجیسے مکتوبات و تعویزہ دیت تاریہ کی تو ان کی جو شرکت ہوا کرتی تھی پندرہ منٹ کے لیے وہ ایک اچھا ہوا کرتا تھا پھر اثر بھائی جب آخری میں آتے تھے وہ جو آپ نے نئی چیز اثر بھائی ایڈ کی تھی میں نے مجھے بھی بڑا اچھا لگا وہ جو سٹوڈنٹس کے سوال آتی یعنی آپ شعبہ تعالیم کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ واقعی میرا خیال سکول کالیجز میں جا کے ریکارڈ ہوئے دیں سوال آپ اچھا میں آپ کے ایکسپیرنس بہت الحمدللہ ایکسپیرنس تو اللہ تعالی رحمت کی نظر کریں اچھا میں کب اوش دو سال سے تو یہ صورت بن رہی اس مطبع بلکہ اور سکتا میری کم حاضری دیں اچھا آپ کس کی سلسلے میں تشریف لائیں میں براہ راست تو اچھا ماشاءاللہ آپ کا ریکارڈڈ سلسلہ دلچس مقالمہ کے نام سے اچھا ماشاءاللہ وہ عموماً اصر کی نماز کی لگوہ الحمدللہ وہاں کرتا تھا ماشاءاللہ مدنی چلکے ناظرین کچھ کالز بزیش شامل کرتے ہیں مبلگین آپ کے وہ تمام تقریباً سلسلہیں بھئے آپ کو نظر آتے رہیں گے مزید اور تشریف لارے ہیں جن کو آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں جن کو آپ سنتے رہتے ہیں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کالز دیجئے گا جناب ماشاءاللہ رمضان اور مدنی چینل سلسلہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اور ویسے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سلسلہ ہوگا تو میں آزی شک نماز پڑھ کے جب آیا ہوں تو اس وقت میں نے مدنی چینل آن کیا تو سامنے ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی جلبہ فرما تھے تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا ماشاءاللہ تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اوپر لائی بھی لکھا ہوا ہے تو میں اور خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی لائی تشریف فرمایا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر جب عبدالحبیب بھائی نے یہ فرمایا کہ اور مبلی کین بھی اور نگرانے شورا اور سارے منچ سجے گا تو پھر جو دل ہے وہ باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا تھا تو عرض یہ کرنی تھی کہ مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی عروج کی طرف جا رہا ہے اللہ برکات سے فرمائے اور عرض یہ کرنی تھی کہ میرا جو ہے نا دل عید کے بعد لگ نہیں رہا تھا چونکہ عید میں اور رمضان میں ایسے سلسلے مدنی چینل سے اٹھنے کا ماشاءاللہ دل نہیں کرتا تھا تو میں ایک مشفرہ جو تھا وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر عید کے جس طرح سلسلے ہوتے ہیں عید میں تو اس کے بعد بھی اس طرح کے سلسلے ہوں تو اور اس میں جو ہے نا وہ بہار آ جائے گی جزاک اللہ خیرہ مغفرت کی دعا فرما دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ضرور اس کا جواب لیتے ہیں نگرانے شورہ سے دل نہیں لگ رہا جی اگلی کال دیجئے گا میں محمد انیت اللہ زلالیہ سے بات کر رہا ہوں اور جو سب سے اچھا مجھے سلسلہ لگا وہ تھا جو سیزادہ اعتار کوئی لفظ بتاتے تھے اور اس پر ہمارے نات خان حضرات نے نات پڑھنی ہوتی تھی تو یہ سلسلہ سب سے بہترین اور اچھا تھا اور پھر اس کے علاوہ جو امیر اہل سنت مسائل کے بارے میں ہمیں آگاہ فرماتے تھے تو وہ سلسلہ بھی بہت اچھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اگلی کال دیجئے آہ رمضان تو چلا گیا مگر یادیں چھوڑ گیا جو نگرانی شورہ کا جو بیان ہوتا تھا فجر کے بعد مدینہ مدینہ اس سے بہت کچھ سیکھا ہم نے اور گھر والے بھی بہت کچھ سیکھا گھر والوں نے آہ رمضان گیا آئے آئے ہراوالپنڈی سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ حاجی صاحب کا سنسلہ گریلو مسائل اور ان کا حل ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو چلایا اللہ پاک حاجی صاحب کی عمر میں خوب خوب برگتیں اطا فرمائے آمین 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 ماشاءاللہ ایک اور کال دیجئے تقریباً ایسی ہی کالیں ہیں رمضان یاد آرہا ہے دو تین باتیں تو بنیادی ہیں مزہ خوب رمضان میں آرہا تھا ماہ رمضان کی ایک اپنی برکتیں ماہ رمضان کا ایک اپنا لطف زوہ کے سرور اسے محسوس ہو کیا جا سکتا ہے اور اس کا محسوس ہونا بھی اس کی برکتوں میں اسے ایک برکت ہے کہ بندہ اس کو یاد کرتا رہے دعا کرتا اللہم بلگنا رمضان ابی صفحت وعافی امید اس نے پورا سال دعا کرتے ہیں مبالغہ نہ ہو تو شاید پانچ لوگوں کو بھی ماہ رمضان کی یاد آتی رہیں گی باقی یہ کہ رمضان کی اپنی برکتیں میری امت جانتی رمضان کیا ہے تو تمانا کٹے سارا سارا رمضان ہوتا اللہ دوسری بات جو سلسلیں عبدالعبی بھئی یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے سبحان اللہ یعنی آپ ماہ رمضان کے علاوہ سہری بھی کریں افطاری بھی کریں ابھی شرشت کے روزے لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو افطار اور سہری کا ایک لطف و سرور اور ذوق آپ کو ماہ رمضان میں تھا پورا سال آپ رفلی روزے رکھیں آپ کو وہ لطف و سرور جو رمضان کا ہے وہ شاید آپ کیا بات تو یہ ہوتا ہے اسی طرح مدنی چینل کے سلسلے بھی یہی ہیں اب عید سال میں دو دفعہ اب عید جیسی نماز جیسا مزہ کو بولے کہ میرے کو ہر جمعہ یا رفتے عید جیسی نماز کا مزہ ہے تو وہ نہیں ہوتا تو اور رمضان مبارک کی نشیات رمضان مبارک کی ہی خصوصیات کہلہ سکتی ہیں مفتی صاحب کو آگے لینے ماشاءاللہ مفتی صاحب کی آمد بھی مرحبا جی مدنی چلے کے نادر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ماہ رمضان کے عملے سے جو آپ نے ارشاد فرمائے ماشاءاللہ مجھے تو سمجھے کہ ان دو تین کولوں نے کہتے ہیں کہ وہ دل کے تار چھیڑ دی ہے لیکن حضور یہ جو کیفیت ہے نہیں لگ رہا مجھے ان کے ذوہ کا صدقہ نصیب ہو جائے ماشاءاللہ یاد آنی چاہیے بزرگان دین ماہ رمضان کے چھے ماہ تک یعنی جانے کے چھے ماہ تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے اللہ اللہ اور اگلے چھے ماہ تک ماہ رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے سحان اللہ کیا بات ہے ہمارے صاحب زہیب بھائی بھی ہے ماشاءاللہ اور مدری چینل کے اہم شعبے کے ذمہ دار بھی ہیں ہماری مدری چینل کی ایف پی سی کو بھی دیکھتے ہیں یعنی جو ہمارا کون کون سا سلسلہ کب لگنا ہے انگلیش مدری چینل کو بھی دیکھتے ہیں اور کچھ سلسلوں میں بھی ان کی آمد رہی زبب بھائی آپ کا اس طرح سلسلوں میں آنا ویسے تو فیس ٹو فیس میں رہا تھا اس بار میرا خلاف کنٹینیو دوپہر کو رہے نہیں اس دفعہ کنٹینیو تو نہیں تھا گائے با گاہے جو ہے وہ شرکت ہوتی رہتی تھی کیسا ایکشپیرینس رہا آپ کا ماشاءاللہ تین سے پانچ والے سلسلے میں ماشاءاللہ آپ ہوتے تھے نا جی جی محسن بھائی کے ساتھ محسن بھائی والے سلسلے ماشاءاللہ ایف پی سی بناتے وقت کوئی ایسی آپ کو بات شیئر آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے شروع میں ارس کیا تھا کہ آلموسٹ 20-21 گھنٹے ہم نے فریش ٹرانسمیشن دی تو آپ ٹیکنیکل شعبوں سے پہلے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیجنس چینل اتنی رچ ایف پی سی اتنا بڑا کانٹینٹ دینا کیسا لگا آپ کو اور صرف ایک چینل نہیں انگلیش کو الگ آپ کو دیکھ رہے تھے وہاں الگ ٹرانسمیشن چل رہی تھی بنگلہ گمان میں الگ جل رہی تھی تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوتی ہے کیونکہ اتنی لانگ ٹرانسمیشن شاید کسی اور چینل کی نہیں ہوتی جتنی لمبی ٹرانسمیشن ہماری ہوتی ہے نگدانی شورا کا ایک مدنی فول ہے کہ جب بھی ہمارا ویور آئے تو اس کو فریش چیز ملے اس کو رمضان کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ملے کہ جو ریپیٹ ہو رہی ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کے جو ہے اس وقت میکسیمم ہم اس کے اوپر جائیں نئی چیز کے اوپر اور مبلغین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میکسیمم جو نیا مواد ہے اچھا مواد ہے وہ لوگوں تک ہم ڈیلیور کریں تو اس کی کوشش ہوتی ہے ہوتا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے لیکن الحمدللہ اچیف ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے آپ لوگوں کی بیک ہوتی ہے جتنا عبدالحبیبہ میں آپ کرس کرو اگر لوگوں کو جو آوٹسائیڈ آف آوٹ آف ووکس لوگ ہیں اگر ان کو ریالی میں بتاؤں جیسے انہوں نے کہا کہ عمران یہ کہتا ہے عمران کیسے کہہ سکتا ہے آخر وہ کیا چیز ہے عمران کے دماغ میں جو عمران ان کو کہتا ہے وہ ہمارا مین پاور ہے ماشاءاللہ ہمارے مبلغین ہیں مبلغین پر اعتماد مطلب دعوت اسلامی کی چالیس سال کی کمائی ہے بیر صاحب کی اور ایک سے ایک مبلغین ہیں اور اتنے مبلغین کے ہوتے ہوئے ہم اس بات کو کہنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ مطلب اکیس بھی کیوں ڈبل بارہ کیوں نہیں ایک مثال دے رہا ہوں لیکن وہ چونکہ الحمدللہ ہمیں مدنی مذاکرہ جو رات ہوتا ہے ہمارا یہ ہے کہ اس کو دن میں ہم نے ریپیٹ دینا ہے اگر اس کے ریپیٹ کی بے گھر ہم پولیسی نہ رہتے ہیں وہ پولیسی رکھنی ہیں ہم کو تک کہ جو رات دیر تک نہیں دے سکتے وہ ڈے ٹائم کے اندر ہم میرے سنت کے مدنی پھولوں سے پہ زیاب ہو سکے ہیں اگر وہ بھی آپ مینس کرتے ہیں الحمدللہ ہم ڈبل بارہ گھنٹے کی آپ کو ٹرانسویشن دے سکتے ہیں یہ سیٹ سجا ہوا یہ سب کون بیٹے ہوئے ہیں دعوت اور اس کے علاوہ پنجاب بھرا ہوا ہے دنیا بھری ہوئی ہے دعوت اسلامی کے بعد کمی ہیں مدنی چینل کی کامیابی میں دعوت اسلامی کی قربانی آئیں دعوت اسلامی کے سبب سے مدنی چینل کی واوا ہے اللہ نے بہت یہ سب دیئے ہوئے اسلام میں تو آدمی محمد کر جاتا ہے بولنے کی کرنے والے آپ تو مدیس کے نگرانے آپ کو پتہ ہے ہمارے مدنی چینل میں بھی اس سچ ایک تعداد ہے جو وہ تو بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹ کے کام کرتے ہیں دیڈیکیشن کے ساتھ وہ بہت ڈیڈیکیشن سٹائل ہے تو الحمدللہ پھر پیسوں کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سے لالچ کھائے چلے جاری ہے قوم کو تو یہ سب چیزیں جو مکس ہوتی ہیں اور جب آپ کا وہ ویجن کلیر ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اللہ کی مدد جب شاملہ لاتی ہے تو پھر سارے کام بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے یوسف مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں یوسف بھائی آپ کی کس سلسلے میں آمد رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سب اس بار بچوں کا جو مدنی چنل انشاءاللہ آ رہا ہے اچھا ماشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک سب سے پہلی پیشرف تھی بچوں کا رمضان تو اس کے حوالے سے اس ماہ رمضان میں اتنی مصروفی تھے ہاں ماشاءاللہ اس بار اس سلسلہ کافی احران شورا الحمدللہ خصوصی تربیت فرماتے تھے تو اسی روشنی میں بچوں کا رمضان سلسلہ ایک تو اس کو پورا مکمل دیکھنا جو مبلغ ہوتے تھے ان کے ساتھ ساری کوڈینیشن ہوتی تھی اس کے علاوہ پھر جو بچے ہیں ان کی تربیت کرنا اور پوری ٹیم ہے ہماری اسلم بھائی کے ساتھ تو اس میں پھر بطور جج آنا اور آمنہ سامنا ہوتا تھا سلسلہ ایک انداز بیان ہوتا تھا بہت ساری ایکٹیویٹیز بہت سارے سیگمنٹ کروائے گئے اس کے اندر بچوں کا رمضان سلسلے کے اندر اور ایک سلسلہ حمدر دی آئے تھا یہ دو سلسلے تھے جس کے حوالے سے حمدلللہ ماشاءاللہ میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ پوری ٹرانسمیشن میں جو ہیوی ٹاسک جو کام تھا نا وہ بچوں کے مدنی چینل کے تعلق سے تھا کیوں پچھلے تقریبا جو تھے نا ہم بہت سارے سالوں سے اس سے سیمیلر چیزیں کرتے رہے اور انہیں ماہ رمضان سے تھوڑے دنوں پہلے نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ لائیو کرنا ہے پھر ہمیں یہ ریکارڈڈ کرنا ہے اور پھر اسی دوران ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ماہ عید کے ہمیں مطلب کے تینوں دن لائیو بھی دینا ہے ریکارڈڈ بھی دینا ہے یہ لائیو عید والا ایکسپیرینس تو میرا بھی بہت کمال کا ایکسپیرینس تھا میں تو خود حیران ہو گیا کہ بچوں کا ہوسٹ کرنا اور لائیو کرنا یعنی جو چیز ہم نے تیس باتیس سال یا پہنتیس سال میں جا کے کی اور وہ ساتھ آٹھ سال کی عمر میں اور اتنا کانفیڈنس کے ساتھ وہ کر رہے تھے امیزنگ تھا ہمارے جو ذمہ دار اس لائیو بھی تھے وہ تو ریکارڈڈ کے اس میں تھے کہ ہم ریکارڈ کریں پتہ نہیں کیسا ہوگا کس طریقے سے لیکن نگران شہرہ نے بہت زیادہ بہت زیادہ ذہن بنایا ہے تربیت بھی فرمائی اس کا فورس کیا کہ آپ کریں لائیو کریں بچوں کے ایک سسلیم عبدالعبیب کا دوسرے میں آج امین آپ کو ٹینشن کیا تھا مجھتا یوں تورہ تھا ڈول ڈول ہوتا تھا دونوں کور کرنے والے موڑی ہوتا ہے لیکن ما شاء اللہ انہوں نے کمال کیا ہمارے بڑوں کو متاثر کیا بہت بہت کمال تھا ما شاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ مفتی علیدگر صاحب بھی جلوہ فرمائے مفتی صاحب آج ہم نے جو سلسلہ کیا ہے ایک تو ما شاء اللہ مدری چنل کے مبلگین پرفارمرز کی اپریسیشن ہو اوصلہ اوزائی ہو واقعی بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ایک کس گھنٹے کی ٹرانسویشن ناظرین آپ نے فریش دیکھی ہے مگر بیک آف ہینڈ جو کام ہو رہا ہوتا ہے میں تو دوبارہ عرض کروں گا ناظرین سے آپ نے رمضان میں بھی دعائیں کی ہیں آج بھی ان تمام مبلگین کو ناتخانوں کو اور مدری چنل کے مدنی عملے کو بھی اپنی دعاؤں سے ضرور نوازی ہے کہ جنہوں نے یہ کوشش کی اللہ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کی بھی مدنی مذاکرے میں تو میں آپ نے دیدار کیا تھا اس کے علاوہ کچھ سلسلے میں آمد رہی مدنی مذاکرے میں مدنی فیس تھی مدنی اشار کے تقرار جی میں ناتخانوں کی شرکت اس بار یہ مدنی مذاکرے میں نیا ایکسپیرینس تھا ماشاءاللہ شورا نے ماشاءاللہ اس کو چلایا اور ایک بہت ہی فریش چیز یوں کہیں گے ناظرین کو دی اور ابھی بھی کال آئی اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ناظرین کی یہ رائے رکھتی ہوگی کہ ہمیں اس بار یوں بہت مزا آیا یوں تو مدنی مذاکرہ ہے ہی مزے دار جانشین اتار کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے لیکن اس بار کوئی پلاننگ تھی مدنی کا سوٹی میں واقعی لیول ہی اور تھا جہاں تصور نہ جائے وہ چیزیں سوچی گئی تھی کچھ پلان ہوا تھا میرا اس میں آزماشت پتا کیا تھی اشفاق بھائی گوھر کریں آپ کو تو خیر ماضی کی بھی تجربات ہیں مکتی صاحب آزماشت یہ تھی کہ امیل سنت سٹارٹ تو لے لیا رمضانی کا سوٹی بھی سٹارٹ لے لیا مدنی اشاہ کے تقرہ لیکن مجھے اس کا اندازہ آتا کہ بیس رمضان کے بعد پھر نہیں ہو سکے گا کیونکہ جیسے بیس اکتیس بائیس تو وہ ماہ رمضان کے رخصت جو ہے نا اس کا وہ ایک ہوتا ہے تو پھر وہ ماحول امیل سنت کی طبیعت پر آتا نہیں ہے پھر یہ لے کر چلنا جو تھا وہ مجھے اندازہ تھا کہ پھر اللہ سلامت رکھے اس بار ہمارے بڑے شہزادے کا جو کنٹریبوشن رہا ہے نا جی ماشا اللہ ان تمام دا چیزوں ہیں ماشا اللہ تو وہ پیشن اور پروفیشن ایسا مکس ہوا ہوا تھا ماشا اللہ پھر ہی ہو گئے تھے تو یہ بہت اچھے طریقے سے لے کر چلے ہمارے ماشا اللہ بڑے شہزادے مگر نات خانوں کا جو نات خانوں کا جو اس میں جو آنا تھا نا ایک تو کلام ہم نے ڈالے کم از کم ایک یا دو کلام کیونکہ لمبا تھا تین سارے تین گھنٹے تک اور پھر یہ سوالات کا سسلہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اتار کی واقعی اس میں ایک شوق بھی ہے ان کا اور پھر بہت اچھے انداز بڑی زبزر گریپی آپ کا بھی اپنا شوق مجھے پتہ کلیپ ہے آپ کا شوق بھی نظر آتا تھا آپ بھی اشار کیا حافظ ہیں کئی ماشا اللہ اور پھر آپ آن سکرین یہ کرتے تھے نہیں سلائیے اچھا یہ قصورتی فنی ادبار سے بڑی مشکل تھی جو دوسرہ حام قصورتی ہوتی ہے اس کے کیا ہوتا ہے مقام پوچھ لو جگہ پوچھ لو فرد پوچھ لو اہد سحابہ بعد میں بنا پہنچ جاتا ہے اتنے اشار میں سے ایک مصور تک پہنچنا یہ بڑا مشکل ہے کلام تک پہنچنا میں تو ایک مرتبہ مشوار دینے والا تھا کہ کوئی اس کو محدود کر لیا جائے کہ بھئی مثال کے طور پر جنت کے بارے میں شہر ہے سوچیں یا اس بارے میں شہر ہے سوچیں پھر بھی تھڑا اس کے لئے کلام کا سوٹی الگ تھی محدود کرنے کے بجائے ہم نے اشاروں کا دروازہ بولا ہوتا محدود نہیں کہہ رہے تھا اب ان کو دو دو پانچ بات چھے جتنے چاہے اشارے کولی اکتہ رہتا ہے اچھا پھر جو پوچھ رہے تھا ان کا شوق یہ تھا کہ یہ پہنچیں اب جو پہنچانے والی شخصیت ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا خارنا اور جتانا تو خانہ ہی پہنچانا تھا خصور یہ تھا پہنچائی رہے تھے ان کو صحیح جناب سلی ماشاء اللہ جن کے ساتھ مدنی کسوٹی اور رمضانی کسوٹی وغیرہ ہوئی یہ تھا تو ان کو یہ جب ڈھارہ سے ملتی تھا آخر میں امیر سنباز کو خود فرما دے اشارہ چاہیے پہنچا دوں یہی جواب کرتے تھے کہ پہنچانا ہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کچھ کالز بزید شامل کرتے ہیں آپ کو بڑا اچھا سوال کیا تھا لاشمدی مزاکرے میں جب آپ کے ساتھ مدنی کسوٹی وغیرہ میں نے نوٹس کیا آپ کو فرمایا مدد کروں مجھے ایسا مدہ آیا میں نے کہا وہ مجید کیا ہے جس کو پیر بولے تیری مدد کرو اشارہ دوں پہنچاؤں آپ کی مدد کروں آپ کو زور سوا دینا چاہیے تھا المدد سبحان اللہ اسی وقت بلکل بندہ معاف ہو جاتا ہے اب کیا جواب دیں آپ ہوتے ہیں تو فوراں حاضر جواب ہی ہوتی ہے بات میں بندہ سوچتا ہے کیا کیا مانگ لیتا اس وقت سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ اور کال شامل کرتے ہیں کال دیجئے گا ہند گجرات جامنگر سے سگ اتار محمد ساجد اتار یرس کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ رمضان اور مدنی چینل جاری وساری ہے نگرہ نشورہ کے بارگام ارزے کے مدنی چینل نے رمضان کے اندر لوگوں کی بڑی اصلاحیں کی ہیں اگر مدنی چینل کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کس طرح کریں مدنی چینل کا شکریہ کیسے ادا کریں بلکل بڑا زبدست سوال ہے جواب دیتے ہیں حضور ایک اور کال دیجئے حضور مقصود دیوان اتاری یو ایسے کے شہر سیکرمنٹو سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ زوجل عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ نے یہ سلسلہ کر کے نگرہ نشورہ دیگر آراکنشورہ اور ماشاءاللہ دیگر مبلغین اسلام بھائی تشریف لائے ماشاءاللہ دوبارہ سے ایک رمضان شیف کی یاد تازہ کر دی ماشاءاللہ مدنی چینل پر آپ تمام اسلام بھائی تشریف لائے مرحبا اور ماشاءاللہ حضور مدنی چینل کی تو کیا بات ہے جس طرح دیکھیں رمضان شیف میں رمضان میں نیکیوں کے سلسلے بڑھ جاتے ہیں اسلام بھائی مسلمان نیکیوں کی طرف مزید راغیب ہو جاتے ہیں مدنی چینل پر بھی رمضان کریم کا کیسا کرم دیکھیں جہاں مدنی چینل ہفتے بعد ایک ولی کی زیارت کرواتا تھا ہر روز ایک ولی ایک عمل کی زیارت ہوا کرتی تھی ہمارے لئے تو یقین کریں یہاں رہتے ہوئے امیرہ علیہ السنت کی زیارت کرنا یہی بہت بڑی نیکی تھی بہت بڑی سعادت کی بات تھی الحمدللہ ہمیں تو باس یہی تھا کہ ہمارے پیر و مرشد ہمیں رزانہ نظر آ رہے ہیں اللہ ہمارے پیر و مرشد کو اللہ ان کا یہ لگایا ہوا باغ لگایا ہوا باغ کو اللہ سلامت رکھے مدنی چینل کو دعوت اسلامی کو اللہ دن چوبیس میں رات چھبیس میں ستائیس میں اٹھائیس میں اللہ کرے اللہ اسلامی کو ترقی ہیں ہی ترقی ہیں ہی ترقی ہیں عطا فرمائے آشاءاللہ آشاءاللہ ہم نظام کرنے کہ ہم بھی لے سنت پورا ہفتہ مختلف عنوان پر مدنی چینل پر ان کا سلسلہ ہونا جائے جیسا بھی جیسے میرے بچوں کی تربیت یہ ہم تقریبا پچیس منٹ کا سلسلہ کر رہے ہیں جیسے ہی مدنی خبر ختم ہوگی لیکن یہ ہفتے میں ایک دن آئے گا پھر ایک اور ہو جیسا ریکارڈ ہو ایک اور ریکارڈ ہم اس پر انشاءاللہ غور کر رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں جن سے محبت کرنے والے جن پر مر مٹنے والے لوگ موجود ہیں اور یہ سیکرمنٹو میں اس وقت صبح ہو رہی ہوگی امریکہ اور امریکہ کا بھی ایک کونہ ہے یہ کیلیفورنیا میں ہے اور سیکرمنٹو میں بھی دعوت اسلامی کا عظیم و شان مدنی مرکز موجود ہے فیضان مدینہ وہاں موجود ہے اور انہوں نے وہاں سے کال کی ماشاءاللہ مدنی چینل کا شکریہ کیسے عدا کریں دیکھیں ایک تو اللہ ہی کا شکر عدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرم ہے کہ جس نے یہ نعمت دی اور ہمیں دیکھنے کی بھی سادت عطا فرمائیے ماشاءاللہ اگر یوں کہوں کہ مدنی چینل تو جتنے آپ کام کریں اپنا ٹارگٹ رکھ لیں کہ مہینے میں کتنے گھروں میں مدنی چینل شروع کروائیں گے کہ جہاں مدنی چینل نہیں ہے ماشاءاللہ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سبحانداز ہے کہ آپ کو اس وقت تو تصلی ہوگے گیار میں کچھ کریا میں نے کچھ کیا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں شفیق بھائی بھی تشریف لائے چکے ہیں دارالفتہ کس لائیں بھی آمد ریا جی امین بھی تشریف لائیں ایک دور کالز لیتے ہیں پھر ان سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ نگرانے شورا کی آمد تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا دل میں یہ بات تھی کہ مدنی چینل نے ماشاءاللہ رمضان مبارک میں اتنے پیارے سلسلے اور حقیقتاً مدنی مذاکرہ اور مرشد کریم کی ایسی اداوں پر مشتمل یہ سلسلے تھے کہ یاد آتی ہے تو الحمدللہ ایک سکون سامل جاتا ہے اور دل میں بات تھی کہ مدنی چینل کا شکریہ کس طرح ادا کیا جائے رمضان اور مدنی چینل کے اس سلسلے میں نگرانے شورا حقیقتاً حق دار ہیں دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ ہر شعبے والے جنہوں نے بڑھ چر کر اس امت کی خیر کے لیے کام کیا اللہ پاک ہی اس کی جزا عطا کرے آمین بہت شکریہ اچھا یہ شہزاد بھائی زیاہ کورٹ یہ بھی مہر رمضان کی یاد بھی ہیں ہماری اتنی کالیں ماشاءاللہ یہ شاید ہی کوئی ہمارا سلسلہ جس میں یہ شہزاد بھائی اپنی کول نہ کرتے ماشاءاللہ کچھ پاک اتنے یہ معروف ہو چکے کہ ہمارے مدنی چینل والے بھی ہیں نا ان کا نام ان کے شہر کا نام کٹ کے بھی چلاتے ہیں نا تب بھی یہ پہچانے یاد دے کہ یہ ہمارے سرفراز بھائی ہیں زیاہ کورٹ کچھ کالر بڑے کچھ کالر بڑے پرمننٹ ہیں پرمننٹ کالر آپ کے ساتھ یہ سا ہوتا ہوگا بعض تو آپ مستقل کرتے ہیں پکڑا تھا جاگز زیاہ کورٹ میں آبی ہیں چلیں گے آپ ایک اور کال دیجئے گا سگیع اتار محمد فاروق اتاری ہند کرناٹکہ کے شہر قولار سے بات کر رہا ہوں مبلغین نگران شورا عبدالحبیب اتاری سلمان بھائی اور بہت سارے مبلغین اس وقت جلوہ فرمائیں ماشاءاللہ عز و جل رمضان مبارک تو ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا مدنی چینل کے ذریعے اور دل کرتا تھا کہ کوئی بھی سلسلہ مس نہ ہو ہر سلسلہ دیکھیں کیونکہ ایک سے ایک بڑھ کر سلسلہ تھا بالخصوص مدنی مذاکرہ نگران شورا کا سلسلہ اور رات میں بچوں کا سلسلہ تو مجھے تو دل یہ کر رہا تھا واقعی رمضان تو اس کا ہے جو فیضان مدینہ میں گزاریں کیونکہ ماشاءاللہ عز و جل اعتقاب اور ساتھ ساتھ مرشد کی صحبت بھی انہیں ملی اور براہ راست میرل سن کے ملفوزات سننے کے سعادت بھی ملی اللہ کریں کہ ہمارے اندر جذبہ اسی طرح برقرار رہے اور آپ سب اللہ تعالیٰ جزائے خیر راتہ فرمائے ماشاءاللہ عز و جسان صاحب امارے ساتھ ہیں مدری مذاکروں میں پابندی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ کا حضور ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ مدری چلے پر رہا رمضان میں یا مدری مذاکروں میں ہی حاضری رہی ہے میرا صرف مدری مذاکروں میں ہی حاضری رہی ہے ماشاءاللہ ایک برتبہ محسن بھائی کے سلسلے میں آنا ہوا ماشاءاللہ صرف مدری مذاکرہ ماشاءاللہ جس طرح پابندی کے ساتھ آپ مدری مذاکرے میں آتے ہیں کسوٹیاں وغیرہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی ماشاءاللہ ایک ہوئی تھی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شفیق بھائی آپ کی آمد کس سلسلے میں رہی ماشاءاللہ میں صبح و نگران شورہ کے بیان کے بعد روزان نہیں قرآن کے عنوان کے نام سے یہ ٹائم بھی آئیسا بڑا ٹف ٹائم تھا ہمارے لئے ٹف تھا ویسے بجر کے بعد راج جاگنے والے کے لئے مشکل تھا لیکن راج سونے والے کے لئے یا تھوڑی بہت بھی نیند کرنے والے کے لیکن پھر بھی ہے آزمائش میرا تقریبا شفیق بھائی سے ملاقات جو رہی نا وہ لفٹ کے رہی میں جا رہا ہوتا تھا اور تشریف لارے ہوتے تھے ماشاءاللہ ہمارا دنمیان راشد بھائی بھی موجود ہے ماشاءاللہ سہری ٹرانسپیشن میں تشریف لاتے رہے راشد بھائی آپ کی اس بار رمضان میں کن کن سلسلوں میں آمد رہی الحمدللہ سہری کے سلسلے میں ہی میری حاضری تقریبا یہ پانچمہ سال ہے ماشاءاللہ مدری مرکز کا اعتماد شفقتیں ہیں سلمان بھائی کے ساتھ نور رمضان میں اور ایک مجھے وہاں بینیفٹ یہ ملا کہ جو مبلدگین کا پینل تھا اس میں الحمدللہ مضبوط اسلامی بھائی تھے یعنی کہ ہوسٹ اشفاق بھائی بھی تھے محروض بھائی بھی تھے تو جہاں سلسلہ کرتے تھے وہیں پر تربیت بھی ہوتی تھی ہوسٹ کس انداز میں لے کے چل رہا ہے الحمدللہ سیکھنے کا بھی موقع ملا دوران رمضان پھر میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے میں تو کنٹینئوننگ کر پایا اللہ پاک خارم فرمائے ماشاءاللہ ہمارے درمیان مبلدگین سامنے بھی ہمارے منچ کے موجود ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے ہمارے شاروک بھائیاں موجود ہیں سلسلوں میں بھی تشریف لاتے رہے لیکن ماشاءاللہ مدنی چینل کے ایڈمیسٹریشن میں ان کا بڑا زبدست ایک رول ہے اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے اور جس طرح میگا ٹرانسمیشن کرتے کرنے کے لیے مبلغین سرگرم رہے ظاہر ہے پیچھے مجلس اور پورا مدنی عملہ بھی اس کو بھی کافی ساری ڈیفکلٹیز آ جاتی ہیں اور سچا ہاٹ ویدر تھا کبھی لائٹ کی پرابلمز بھی ہوئے جنیٹر کی بھی اشیوز ہوئے بیک اینڈ پہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسی ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اب بیک اپ میں کوئی پرابلم ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ چینل بلیک ہو جائے تو بہت ساری چیزیں رہیں شاروک بھائی ماشاءاللہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے جو سٹاف مائک ذرا دیجئے گا مائک ذرا پہنچائی گا ماشاءاللہ ہمارا مدنی عملہ کتنا ہے مدنی چینل کا ٹوٹل الحمدللہ اس وقت مدنی چینل میں قریب چار سو ستر کے قریب اسلامی بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ جو باب المدینہ کراچی میں ہیں تو رمضان میں تو برا خیال ہے ڈبل بارہ گھنٹے ہمارے اسلامی بھائیوں کا مدنی چینل کاملہ ایکٹیو رہا بلکل کئی اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ ڈبل شفٹے بھی کی ہیں اور مدنی چینل کی ٹرانسپیشن کو کسی قسم کی پرابلم نہ آئے اس کے لیے بہت محنت کی ہے ماشاءاللہ اور رمضان سے پہلے بھی اس کی پرپریشن ہماری چاہی ہے ماشاءاللہ جس کے اندر پاور جنریشن سے لے کر بیک اپ سے لے کر ہر چیز کو ٹیسٹ پرپیر کیا گیا کہ رمضان کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے رمضان کے علاوہ ایت ٹرانسپیشن بھی بہت سارے لوگ ایت گھر پہ نہیں منانے گئے ہمارے مدنی عملے کے لوگ بلکل ہمارے کیامرہ میں کئی اور ہمارے ٹیکنیکل سٹاف ہے جنہوں نے ایت پہ بھی بلکہ چامرات بھی یہیں گزاری اور ایت بھی کی کچھ چلے گئے لیکن ان کے بدل میں پھر کچھ آگئے حالانکہ یہ موقع گھر پہ گزارنے کا ہوتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بڑی کمال کی بات ہے شارک بھائی آپ بھی کسی سلسلے میں تشریف لاتے رہے جی میں میری حاضری دو سلسلوں میں رہی ایک برکات رمضان میں رہی محسن بھائی کے ساتھ اور کچھ سلسلوں میں صبح اسد مدنی بھائی کے ساتھ خوشبو رمضان میں ماشاءاللہ جہاں مدنی چینل نے کمال کیا وہاں سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا جو سوشل میڈیا وہ بڑا ایکٹیو رول ماہ رمضان میں رہا ایت ٹرانسویشن میں رہا ہمارے کئی سلسلے ایک تو کمال یہ ہے اور میں اس کی شاید اس نعمت کو وہ لوگ بڑا آسانی سے سمجھیں گے جو انٹرنیٹ پر مدنی چینل دیکھتے ہیں ہماری آئی ٹی مجلس کے بھی نگرانیا موجود ہیں اثر بھائی میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو لوگ ٹریول میں ہوتے ہیں جو لوگ ان کے پاس سیٹن لائٹ چینل اویلیبل نہیں ہوتا تو وہ جو ہماری اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے سٹریمنگ کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا تو سوشل میڈیا ہے جب سے مدنی چینل کا جو لائیو مدنی چینل اگر ابھی تک آپ نے فیس بک کا وہ پیج لائک نہیں کیا ہے یعنی اس وقت بھی مدنی چینل کا جو یہ سلسلہ ہے وہ لائیو فیس بک پر جا رہا ہوگا اور جب فیس بک پر لائیو ہوتا ہے سوشل میڈیا پر لائیو ہوتا تو بہت تھوڑے سے انٹرنیٹ میں بھی بہت زیادہ اس کو ہیوی نیٹ نہیں چاہیی ہوتا ہم دیکھ پاتے ہیں تو وہ بڑا کمال ہے اور اس کے بعد فوری طور پر سلسلے ختم ہوتے ہی وہ سلسلے اگر کسی کے مس ہو گئے ہیں تو وہ کہاں جا کر دیکھیں تو سوشل میڈیا نے بھی اس ماہ رمضان میں میں کہوں گا کہ دل و جان سے خدمت کی ہمارے بغداد بھئی ماشاءاللہ موجود ہیں اور بغداد بھئی ایک اور ہم نے آپ کی جو انویشن دیکھی آپ خود بھی سلسلے کر رہے تھے آپ کے آپ کے کلپس بھی بڑے ماشاءاللہ آج کل پاپولر ہو رہے ہیں اندرات اللہ آپ کو نظر بچ سے بچائے دوسرا جو ماشاءاللہ یہ میں نے دیکھا کہ رائٹ اوے جتنا جلدی سلسلے ہمیں مل جاتے ہیں ہم نے مدری مذاکرہ مس کر دیا یا کوئی ایسا اچانک پتا چلا کہ آج سلسلے میں یہ بات ہوئی ہے اب تجسو سے دیکھے کہا تو فوری طور پر جا کر آپ کے یا تو وہ فیس بک بندی چل لائف پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں یا کبھی یوٹیو پہ آپ فران اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے سٹاف کتنا ہے سوشل میڈیا کا کیا کام کیا کچھ اپنا ایکسپیرینش شیئر کریں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے ہی ہے تقریبا ہمارا اسٹاف ہے تقریبا 35 کے قریب لوگ ماشاءاللہ جو سوشل میڈیا میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ دن بہ دن ہمارا اسٹاف بڑھتا ہی جا رہا ہے اسلامی بھئی بڑھتے ہی جا رہے ہیں ترچہ بڑھاتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس 5-6 لوگ ایسے ہیں جو فی سبیر اللہ بھی آتے ہیں کام کرتے ہیں رمضانوں میں ایکسٹر ٹائم دیتے ہیں اور جو بلکل پیسے نہیں لیتے صرف فی سبیر اللہ آتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے ماشاءاللہ اور ہمارا تقریبا رمضان میں 24 آور کام ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر اب سوشل میڈیا نے اپنی شوٹ کرنا بھی شروع کر دیئے ہیں مطبع باقی پورا ایک